انسیکٹ پیزیالوجی انسیکٹ پیزیالوجی کیا ہے؟ انسیکٹ پیزیالوجی اصل میں is the name of these systems reproductive system, circulatory system, nervous system, respiratory system, digestive system or respiratory system یعنی کسی بھی بارڈی میں انسیکٹ پیزیالوجی میں انسیکٹ پیزیالوجی اور پیزیالوجی کے اپنے وہ آپ پیزیالوجی کے اپنے سے زیادہ اچھی طرح define کر سکتے ہیں the study of insect system the study of insect the study of insect physiology the study of our insect life and reproductive the study of insect physiology is usually divided into various systems جس طرح میں نے آپ کو بات کی یہ جو انسیکٹ پیزیالوجی ہے یہ اصل میں انسیکٹ پیزیالوجی کا نام ہے ویسی پیزیالوجی کے اپنے اور بھی سبجیکٹ ہے animal پیزیالوجی تو آپ لوگوں نے وہاں اس کی پوری اچھی طرح definition پڑی ہو گئے صحیح ہے تو انسیکٹ پیزیالوجی انسیکٹ پیزیالوجی میں ہم صرف انسیکٹ کی پیزیالوجی کو اپاتے ہیں اور انسیکٹ پیزیالوجی ان سسٹم ہی کا نام ہے کچھ اور سسٹم بھی اس میں شاید ہے لیکن انسیکٹ پیزیالوجی میں آپ کی کورس میں یہ ہی سسٹم شاملی اٹھی تھی یعنی ریگوڑکٹیو سسٹم 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 اور پھر میں نے آپ سے یہ بھی بات کی تھی کی چونکہ انسیکٹ کی بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے اور ہر انسیکٹ کی سٹرکچر تھوڑی سے ایک دوسری سے مختلف ہے اس طرح ان کی سسٹم بھی توڑی سے ایک دوسری سے ویری کرتے ہیں میرے ہم سے بات کیتے ہیں ہم ٹیپیکل اگزامپل گلاس ہاپر کی لیے تھی گلاس ہاپر کی سسٹم ہم سارے کرتے ہیں اور ان کے ساتھ پر دوسری کی انسیکٹ کی کمپیریزن کرتے ہیں تو جو پہلا سسٹم ہے وہ ریپروڈکٹیو سسٹم ہے یعنی ریپروڈکٹیو سسٹم ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح ان گلاس ہاپر کی طرف اگزامپل ریپروڈکچن اپ گلاس ہاپر گلاس ہاپر گلاس ہاپر گلاس ہاپر سے کہتے ہیں آئی سٹارٹ کرتے ہاں اگز گلاس ہاں جو تیموم مکل تیموم چاہتا ہے تو یہ اویپوزیٹر کا جو ٹرمینال ہے یہ آپ کو یاد کر دیں جائے کہ جو اویپوزیٹر which is used to big holes for the laying of the eggs. انسٹرک شکچر کا سابر کی structure آپ نے دیکھی ہے کہ اس میں اویپوزیٹر add the end of abdomen تو اس میں وہ hole بناتے اور اس hole میں وہ اگلنگ کرتے ہیں. The eggs are laid in the pile but do not hatch until spring. یعنی ستمبر اکتوبر کا مہینہ جب آتا ہے تو یہ اس میں اگلنگ کرتے ہیں جتنی بھی گراس آبرز ہوتے ہیں اور وہ جو سارا سردی کا موسم ہے جو کہ ٹھنڈا موسم ہے تو اس میں یہ hatch نہیں کرتے ہیں. until until spring. جب spring کا سیزن آجاتے تو اس وقت ہی hatch ہی ہو جاتی ہے. تو یہ چونکہ unfavorable condition ہوتی ہے سردیوں میں زیادہ تر تو اس دوران یہ جو ہے یہ hatch نہیں کرتے اور اپنا ایک inactive stage میں سردیوں کا موسم سردیوں سپرنڈ کر لیے دیکھیں گے اور جب spring آجاتے تو ان کے hatch ہی start ہونے گے. x2, x2 to incomplete metamor passage. یہ x نہیں ہے آپ اس کو تسلید کر لیں کہ جو گراس آبر ہے go through incomplete metamor passage. یعنی گراس آبر میں کیا ہے گراس آبر جو ہے وہ complete metamor incomplete metamor passage ہے اس میں ٹھیک ہے یہ کبھی کبھی اس میں ہلتی آجاتے ہیں اس کو آپ اس کے آپ correction کر لیں گراس آبر اس کے رپوڈکشن کی بات ہے تو رپوڈکشن میر اور رپوڈکشن دونوں کی بات اس پہ آجاتی ہے تو یہ ان کی structureز ہے یہ دیکھیں یہ اس میں پھر اومریز ہیں یہ اوئی رولز ہیں یہ اوئی ڈکٹس ہیں اور یہ سپامتیکہ ہے اور یہ پھر اونی پازیٹر والیرہ جو ہے یہ ڈایگرام ہے یہ نیفتہ ہی ڈایگرام ہے کس طرح اس میں ایک پھر اومریز ہوتی ہے تو یہ ان کی description ہے the female insect main reproductive approach is to produce eggs including the eggs protecting protective coating and to store the main spermatozoa until egg fertilization is ready the female reproductive organ is to require worries which empty their eggs into later دیکھیں اس میں کوئی مشکل ترمینالوجی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو پڑھ لیں پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ تمہیں آپ لوگ مجھ سے آڈیو کو میں کوششن کرسکتے ہیں لیکن جس یہ مختصر structure تھے وہ ریز ہیں اوئی ڈکٹس سے فرما دیکھیں اور اوئی پازیٹر ہے ٹھیک ہے اس میں کس طرح eggs آ جاتے ہیں کرسپزمتی کا یہ سٹور ہو جاتے ہیں اور پرٹنیزیشن کی بات ہے وہ ایک ڈیوز ہو جاتے ہیں یہ بھی female reproductive organ کی مزید تو بھی سے ہے یہ اوئریز ہے یہ لیٹر کو ڈکٹ ہے یہ سپرمتی کا ہے یہ جس سے ایک بلند سے کامل ہو جاتے ہیں اور یہ کامل ہو کر دی گا یہ وہ سروش رکچول ہے ٹھیک ہے ایک ایک ڈیویزا ٹھیک ہے ایک میری جاتے ہیں ایٹر ٹھیک ہے جس پر مو اللہ ہے ہے ایک ایک مو اللہ ہے اور ایک کچھ پرمی میں جاتے ہیں وہ ہم سٹور سٹور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اس کے پھر میل رپروڈکٹیو سسٹم ہے تو اس میں یہ ٹیسٹیز ہیں یہ ایکسیسری گلینڈز ہیں اور واس ڈیفرینشیاں آپ لوگا چیت رہ جاتے ہیں اور بھی انسیک پیزیالوجی میں آپ کو انسیک پیزیالوجی میں آپ نے یہ بھی پڑا ہوگا یہ کوئی ان سے ڈیفرینٹ نہیں ہے سیمینل بیسکل ہے ایجکولیٹری ڈاکٹرین اور ایڈیجی سے مل انسیک پیزیالوجی سسٹم کا یہ سیمپل سا ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے بیسک کمپولین اپنے رپروڈکٹیو سسٹم ہے تیسٹیز سسپینڈی بڈی کیویٹی بائی ٹریکیہ اینڈ پیچ بڈی ٹھیک ہے یہ جو ہے انسیک بڑی میں یہ اٹھائیچ ہے the most the more primitive 80 rebords انسیک ہیں وہ سنگل تیسٹیز اب یہ سیمپل انگلیش ہے and in some lipidrasan the two maturing تیسٹیز are secondly fused into a structure during the later stage of global development although the ducts leading from them remain separate یہ ڈیسٹیپشن ہے however most male insects have a pair of teeth inside of which sperm tubes are follicles that are enclosed within a membranous scale یہ سیمپل سٹکچر ہے یہ انگریش ہے ان کے آپ اس کو بھی پڑھنے لیکن یہ سیمپل سٹکچر ہے یہ تیسٹیز ہے تیسٹیز میں sperm produce ہو کے ادھر آجاتے ہیں یہ پھر سیمینل بیسکل میں آجاتے ہیں یہ بعض ڈیفرنسز ہیں یہ دک سے ہو کے ادھر آجاتے ہیں ادھر سے پھر یہ اس طرح آجاتے ہیں اور یہ گلینڈس ہیں ایکسیسری گلینڈس ہیں ان سے جو سکریشن آجاتے ہیں تو اس میں میکس ہو جاتے ہیں اور آخر میں یہ ایسٹیپولیٹی دکس ہیں تو میکنی کیا ہمیت سیمپل سیمپل سوڑا رکھنے اور یہ انگریشن آجاتے ہیں تو میری کل میں سیمپل سیمپل سوڑا رکھنے موسیقی